موسیقی تو حق ہے پھر یہ معاملہ کہاں اٹک رہا ہے تو سن لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور بشار قطع فرمائی جس کے حلق کے نیچے حلال کا لقمہ اترتا ہو اور پھر وہ بندہ بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھائے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی زمان سے کچھ کہے اس کے ارادے پر مولا اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیا کرتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک عمل اگر پوری دنیا کا مسلمان اختیار کر لے پوری دنیا کا مسلمان اپنا لے پوری دنیا کا مسلمان اس کا عادی بن جائے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اولیاء کے فیضان سے رسول عاظم کے فیضان سے قرآن مقدس کے فیضان سے اللہ اس کی بھی بگڑی بنا دے گا اس کے بھی کام بنا دے گا وہ چیز کون سی ہے تو وہ تقوی کی دولت ہے وہ اللہ سے درنے کی دولت ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن نے جب ولی کی تعریف کی تو کہا اللہ دین آمنو وکانو یتقون جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے درتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کا ہمارا درنا یہ درنا صرف زبانی ہے عملا ہماری زندگی میں اللہ کا در دور تک دکھائی نہیں دے گا یہی وجہ تو ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کو انگلی اٹھا کر کہیں بیٹے ادھر آؤ تو بیٹا بات نہیں مانتا لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا دکھائی دیتا ہے یا اللہ ماجرہ کیا ہے مردے کو غوث پاک نے کھلایا نہیں ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے جس بچے کو پوری زندگی کھلائے ہیں وہ بچہ بات نہیں مانتا تو جواب ملے گا غوث پاک کا قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھا غوث پاک کا قدم اللہ کے ارشاد کے خلاف نہیں اٹھا اور اتنا عظیم قدم تھا غوث پاک کا کہ غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردن آئیے سمجھتے ہوئے چلیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں غوث پاک جو کہہ دیں مولا وہ کر دیں غوث پاک جو چاہیں مولا وہ کر دیں غوث پاک جو کہہ دیں مولا اسے قبول کر لے بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ چاہیں کہ اس چور کو میں قطب بنا دینا چاہتا ہوں تو مولا چور کو بھی قطب کے مقام پر فائز فرما دے میں سب حیران ہوں یا اللہ یہ ماجرہ کیا ہے ساری باتیں غوث پاک کی سنی جا رہی ہیں ساری باتیں غوث پاک کی قبول کی جا رہی ہیں سارا کام غوث پاک کا ہوتا چلا جا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے من عمری یسرہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان فرما دیا کرتا ہے اے رسول آزم صلی اللہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج کے اس کرائسس کے پیریٹ کے اندر آج کے کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے پیریٹ کے اندر تنگیے رسک کی شکایت ہر کوئی کرتا نکھائی دیتا ہے لیکن آئیے اگر کوئی یہ چاہتا ہو اللہ روزی میں برکت اتا فرما دے اللہ رسک میں کشاویی اتا فرما دے اللہ بے حساب روزی اتا فرما دے تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَغْرَجَا وَيَرْزُقُ بِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَصِبْ اللہ ہو اکبر میں حیران ہوں عمل ایک ہے بے حساب روزی کا وعدہ مل رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام علیہ مردوان کے دسترخان سے کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے اور زمین کے اندر ہیں تب بھی کھلا رہے ہیں لیکن آپ ذرا دیکھیں مجھے مدرسہ چلانا ہے تو مجھے سیٹھوں کو گزارش کرنی پڑے گی بھئیہ ذرا چندہ دیجئے گا مدرسے کا خیال کیجئے گا دیڑ سو بچے پڑ رہے ہیں ٹینشن مائنڈ پر رہتا ہے سیلیری کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا سیٹھ سے گزارش کرنی پڑتی ہے لیکن میں حیران ہوں جس کے دسترخان پر روزانہ بے حساب لوگ کھانے کے لیے آتے ہوں اس غوث پاک کو کبھی کسی سیٹھ کے پاس گزارش کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے غوث پاک کو بھی نہیں دیکھتے غریب نواز کو بھی نہیں دیکھتے کہ کسی سیٹھ سے کہے ہوں ذرا لنگر کا خیال رکھنا اے میرے کریم یہ لنگر چلتا کیسے ہے تو جواب ملے گا جو اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آثار کر دیا کرتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرو جو چیز تمہاری مسئبتوں کا حل ہے جو چیز تمہاری پریشانیوں کا حل ہے غوث پاک قرآن کے عامل تھے غوث پاک اللہ کے درنے والے بندے تھے اور ایسے درنے والے بندے ایسے درنے والے بندے کہ شبہ والی چیز سے بھی اپنے ہاں کو بچائے وے نظر آتے ہیں مجھ سے بڑی لطیف بات ہے بامبے کے ائرپورٹ پر ایک ایمیگریشن آفیسر مسلم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا غوث پاک سے متعلق اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہماری نائٹ شیفٹ اگر ہوتی ہے دو راتیں ہم جگ لیتے ہیں تو پھر چلنا ہمیں دشوار ہوتا ہے پہل لڑکھڑانے لگتے ہیں تبیت میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے حضرت یہ بتائیے یہ اللہ والے اور خاص طور پر غوث پاک چالویس سال تک عشاء کے بزوز سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی تو کیا ان کے پیروں میں لڑکھڑا ہٹ یا ان کو نقاحت نہیں ہوتی یہ سوال اس نے پوچھا تو میں نے کہا بیٹا مجھ سے ہی بیعت ہے تو میں نے اسے کہا بیٹا جیسا سوال ہے انشاءاللہ اس کے مطابق میں تمہیں جواب تمہیں اس نے کہا حضرت فرمائیں میں نے کہا ہم میں اور غوث پاک اور اولیاء کرام میں بڑا فرق ہے ہر اعتبار سے تو فرق ہے لیکن خاص ایک فرق یہ ہے کہ ہم جسم کو توانہ بناتے ہیں وہ روح کو توانہ بناتے ہیں ہم جسم کو طاقتور بناتے ہیں وہ روح کو طاقتور بناتے ہیں اور یاد رکھنا جسم پر حکومت روح کی ہے روح پر حکومت جسم کی نہیں ہے اور روح کی گزہ الگ ہے جسم کی گزہ الگ ہے جسم کی بیماری الگ ہے روح کی بیماری الگ ہے جسم بیمار ہو پتا چل جاتا ہے روح بھی بیمار ہو تو پتا چل جائے جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا جسم بیمار ہو تو بیمار پانی اچھا نہیں لگتا جسم بیمار ہو تو شرمت اچھا نہیں لگتا اور روح بیمار ہو تو نیکی اچھی نہیں لگتی روح بیمار ہو تو اللہ کی عبادت میں مزا نہیں آتا روح بیمار ہو تو سجدے میں کیف نہیں ملا کرتا روح بیمار ہو تو اللہ سے درنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اے رسولِ عاظم کے دیوانوں جسم کو توانہ بنانے کے لیے انسان ٹانیک استعمال کرتا ہے اور روح کو توانہ بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے سجدہ کرنا چاہیے بندگیے رب کرنا چاہیے روزے رکھنے چاہیے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے حلال گزہ کھانی چاہیے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ذرا روح کو توانہ بنانے کی کوشش کرو ذرا روح کے علاج کی کوشش کرو ذرا روح کے سلسلے میں محنت و مشاکت کرو تو پتا چلے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا ایک عمل ہے اور میں جب قرآن کا مطالعہ اور رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس ایک عمل پر اتنا اُبھارا گیا ہے تقویٰ پر اتنا اُبھارا گیا اتنا اُبھارا گیا اتنا اُبھارا گیا تو یہ ہے کہ تقریب نکاح کی ہے تقریب نکاح کی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ بھی تقوی یہ نہیں پڑھ رہے فنکہ ماتاب لکم من النسائی مسنا وصولات وربا یہ نہیں پڑھتے وَمِن آیاتِهِ انخلق لکم من انفوسیکم ازواجل لتسکنو علیہ تقریب نکاح کی ہو رہی ہے اور حضور آیت پڑھ رہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَا اور آخرت سمر جائے دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے